اسلام علیکم فینس ویلکم ٹو آور یوٹیو چینل سائکو ری ایکشن مائی نیم از محمد آمیر اور مائی نیم از بلال یکو تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ میں اپنے پاکستان کے اوپر کردوں کا پہاڑ توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسی شرائط رکھی ہیں اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک طفان آگیا ہے آج اسی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے تو پوری ویڈیو لازمی دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو کیجئے گے سبسکرائب لائک اور کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا ویڈیو کیسے لگی تو بینہ انتظار کے چل دیں آج کی ویڈیو کی پاکستان پر جتنا بھی کرج آج موجود ہے یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے آئی ایم ایف نے ایک کرج چڑھوایا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات پاکستان کہہ رہا ہے اور بھارت میں موجود کچھ بدھی جیوی لوگ بھی کہہ رہے ہیں دراصل آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اس سمیں کرج کے پہاڑ تلے دھوا ہوں اور یہ پہاڑ کتنا بڑا ہے دراصل پاکستان کی جو ٹوٹل ارث ویوستہ ہے یہ دو سو ستر بلینڈ اور پاکستان کا کرج تین سو بلینڈ ڈولار سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی تین سو بلینڈ ڈولار زیادہ کا کرج ان پر موجود ہے اتنا نہیں کل ہی پاکستان کے پلار منتری نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس اگلے سالینے 2022 سے دیش شلانے کا پیسہ بھی نہیں بچا ہے اسی بیچے پاکستان پر جو کرج نہیں اتنا زیادہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوا ہے اور بلکل ایم ایف کو بلیم کر رہے ہیں کہ ایم ایف نے لون دیا پاکستان کو اور اسی وجہ سے یہ کرج ہوا ہے تو اس کی سچائی کیا ہے میں آپ کو بہت ہی سرال بھاسا میں سمجھانے جا رہا ہوں اور آپ پاکستان کا جو یہ پروپوگینڈا ہے نا اسے بھی سمجھ جائیں گے تو چلیئے بینہ سمجھ گوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو پاکستان ہمیشہ سے کرج میں دبا ہوا دیش تھا یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن 2008 کے بعد یہاں پر کرج میں بہت زیادہ ڈراسٹک طریقے سے بڑھوتری ہوئی ہے اس کا کالن ہے سی پیک کا شروع ہونا جب سے چائنہ پاکستان ایکونمک کورڈر شروع ہوا ہے تب سے چین نے بھاری بھرکم کرج دینا شروع کیا پاکستان کو لیکن دکت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھشتا چار حد سے زیادہ ہے مالی سے کسی پروجیکٹ کے لیے چین سے دس روپے کا لون لیتے ہیں تو تین روپے تو ان کی نوکر شاہ کھا جائیں گے تین روپے ان کی سینا پر جائیں بچے چار تو ایسے میں ایک پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے جہاں ایک لون لگنا تھا پھر وہاں پر دو لون لگتے ہیں اس کے اوپر سے چین کا جو لون سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے یہ لوگ مارکٹ ویلیو سے چار سے لے کر پانچ گنا زیادہ بیاج وصولتے ہیں اپنے لون پر اور اگر آپ بیاج سمیہ پر نہ دو تو پھر اس بیاج کے اوپر بھی بیاج لگتا ہے اور یہی حالات ہو جتے چلے گئے پاکستان کے پہلے چین سے لون لیا پھر اس کے بیاج پر بھی یہاں پر بیاج لگنے لگا پھر اس بیاج کو چکانے کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے لون لیا اسی طریقے سے یہاں پر لون پر لون پاکستان پر چڑھتے چلے گئے اب ان لون میں جب پاکستان بوئی طریقے سے فسنے لگا تو یہ گئے آخری اوپشن آئی ایم ایف کے پاس میں یعنی کہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آپ سبھ لوگ جانتے ہیں جو بھی آئی ایم ایف جوتا ہے یہ بہت ساری ملکہ تو وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہاں سے بے لاؤکی آنے کی بہت ہی بڑا پیسو کا پیکچھ لیتا ہے ایسے میں پاکستان بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا تو کہاں کہ آپ ہمیں لون دے دیجئے دیش چلانے کے لیے اب آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے لیکن آپ ہمیں بدلےوں میں گارنٹی کے طور پر کیا رکھیں گے اگر آپ نہیں جانتے تو آئی ایم ایف بھی بین کتنے کام کرتا ہے لیکن اب دکت یہ ہے کہ پاکستان میں تو کھانے کے بھی لاؤکی آنے ہیں یہ گروھی کیا رکھیں گے اس پر آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ دے تو دیں گے لیکن آپ کا جو بجٹ ہے جب وہ بنے گا یا تیار ہوگا تو اس میں ہماری بھی بھاگے داری ہوگی ہمارے حساب سے تیار کریں گے ہم اس میں ایسے پرابحان کروائیں گے جس سے کہ ہم جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو جلد ہی ریکوور ہو جائے اب ہوا بھی ایسا ہی اس کے بعد جب پاکستان کے اندر بجٹ بننے شروع ہوئے تو اس میں آئی ایم ایف نے اپنا داخل دینا شروع کیا اور جو انڈسٹری تھی ان پر یہاں پر ٹیکس زیادہ لگانے کا یہاں پر اس سے پاکستان کا ریوینیو بڑھتا جو آئی ایم ایف کا کرجہ ہے وہ چکا دیتے لیکن اب ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر کچھ بچی کچھ ہی انڈسٹری بچی ہے جیسے تماغھوں کی چاوال کی اور دوسرے اگریکلچر پروڈکٹ کی ان پر جب ہیوی ٹیکس لگنا شروع ہوا اس سے پاکستان کے اردھ شاستری تیل ملا گئے کہ آئی ایم ایف تو ہمارے دیش کو برباد کر رہا ہے یہ تو ہماری انڈسٹری پر ٹیکس لگوا رہے ہیں جس سے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہیں ان کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی اور ایشیا کی مارکٹ میں اور ورڈ مارکٹ میں ہماری جو بچی کچھ ہی انڈسٹری ہے وہ ابھی کمپیٹیشن نہیں کر پائیں گی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے اور ہماری اردھواروستہ اور زیادہ برباد ہو جائے گی اور پاکستان کے اس طرق کو بھارت میں بھی سمرتھن مل دا ہے کہ آئی ایم ایف زیادہ ٹیکس لگوا کر پاکستان کی اردھوستہ کو اور زیادہ ڈبا رہا ہے اب اس پر آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم نہ تو پاکستان کا بجٹ کنٹرول کریں گے نہ ہی ٹیکس لگانے کو کہیں گے تو پھر ایسا کرنا جو چھ بلین ڈولر کا آپ لون مانگ رہے ہیں اس کے لیے کم سے کم چھ بلین ڈولر کا ہی سونا ہمارے پاس گریوی رکھ دینا جیسے کی بھارت نے 1991 میں کیا تھا میری ساب سے بات صحیح بھی ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کے آسپاس چھوٹا موٹا کوئی بینک ہوگا آپ کو ایک چھوٹا سا لون دینے کے بدلے بھی آپ سے بھاری بھرکم گارنٹی مانگتا ہے ایسے میں یہاں تو بات ہو رہی ہے چھ ارب ڈولر کی یعنی قریباً پچاس ہجار کروڑ کی اور پاکستان کی گارنٹی کچھ نہیں ہے ارتبھوستہ برباد ہے ریونیو کا کوئی سورس نہیں ہے اور آئی ایم ایف کو کہتے ہیں بینہ گارنٹی کے چھ ارب ڈولر دے دو تو یہ تو سمبھو نہیں ہے ایسے تو آئی ایم ایف خود ڈوب جائے لیکن اب انت میں آپ کمنٹ کردے میں یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کس کی گلتے لکھتے ہیں بلکل جنورن طریقے سے اپنا اپنیم رکھیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو پچھلی ان کی حکومت ہے اس کے اوپر سارا بھوئی ڈال دیا بات یہی پہ ختم ہوتی ہے یہ حکومت ہے کہ حکومت ہے جیسے یہ حکومت آئی ہے پچھلے تین سالوں سے انہوں نے ایک رٹ لگائے ہوئی ہے کہ وہ لوٹ کے کھا گیا ہے وہ لوٹ کے کھا گیا ہے تو آپ کچھ کرلو اب آپ کا ٹائم آیا بات یہی ٹھیک ہوتی ہے کہ انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے تو آپ ان سے غبریاں کرو بلکل صحیح ہے گوجلوں میں ڈالو کرزہ لینا شروع کر دیا آئی ایم ف تو چاہتا ہے اب وہ کرزہ جس کنٹری تو دیتے ہیں اگر ایک کنٹری جو کسی کو کرزہ دے گی تو اس کے عوض کوئی گرنٹی بھی لے گی یا پھر اپنی شرائط بھی منوائے گی آئی ایم ف کا ہم آئی ایم ف کے فاسپ ہو دیتے ہیں ہم نہیں آئی آئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہوا نا مطلب کنٹری کا حکمران چاہو نا تو آئی ایم ف سے کردہ لیں گے تو یہی چلے گا مہنگا ہی ہوگی آپ کے اوپر میں یہ گناہ ہوں کہم کے پاس جزال نہیں جانا چاہیے تو انڈیا پر ٹیکس نہیں لگا رہا تو میکن کا خان پر چلے گیا اسی بھی انڈیو کو دیکھ لیں ، آٹ اومابیل کی دیکھ لیں اب پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا Angry Crisis سے نکلے گا دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردستی آپ نے دیکھی یہ آئی ایم ایف سے بچنا چاہیے جس کو بھی ترقی گا نہیں آئی ایم ایف سے بچے کیونکہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور کریئے گا سبسکرائب نئی ویڈیو آپ کو یہیں پہ ملے گی اور پیل آئیکن کو آپ نے لازمی پرس کرنا ہے بلال یکیوب اور محمد آمیر کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ